خوجی ٹی وی کے معزز دوستو آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ چین اور پاکستان آئرن برادرز یا آنی بھائی ہیں یا یہ کہ پاکستان اور چین کی دوستی ہمالیہ سے بلند شید سے میٹھی اور سمندروں سے گہری ہے یہ بات ایسے ہی نہیں کہی جاتی اس کے پیچھے پاکستان اور چین کے تعلقات کی پوری تاریخ ہے جب چین میں ہر جانب صرف غربت کا دور دورہ تھا اور عالمی برادری کیمرس چین سے تعلق رکھنا تو دور اسے تسلیم تک نہیں کرتی تھی اس وقت بھی پاکستان ہمسائے ملک چین کے شانہ بشانہ کھڑا رہا امریکہ اور چین کو قریب لانے میں بھی پاکستان نے اہم کردار ادا کیا اور پھر اس کے بعد جب چین کے اچھے دن آئے تو بیجنگ نے بھی اسلام آباد کو یاد رکھا یہ نہیں ہوا کہ مشکل گھڑی کے دوست کو فراموش کر دیا ہو کرونا ویکسین کی فرامی ہو یا پھر بھارت جیسے عزلی دشمن سے نمٹنے کے لیے دفاعی ساز و سامان کی ضرورت ہر کڑے اور آڑے وقت میں چین نے پاکستان کی نہ صرف سپورٹ کی بلکہ ہر لحاظ سے مدد بھی فرام کی تازہ ترین ڈیویلپمنٹ یہ ہے کہ چین کی جانب سے پاکستان کو جدید ترین آبدوزے فرام کی جائیں گی دوستو چین کی جانب سے یہ اعلان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ہم نے چند دن پہلے آپ کو بتایا تھا کہ انڈیا نے اگنی پرائم میزائل کا تجربہ کیا تھا اس ویڈیو میں ہم نے آپ سے تفصیل کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ بھارت کا گھناؤنا منصوبہ کیا ہے بھارت نے اس میزائل سسٹم کو ریاست اڑیسا کے اے پی جے عبدالکلام جزیرے پر ٹیسٹ کیا تھا اس کا مقصد واضح تھا کہ وہ پاکستان کی سمندری حدود کو اپنے نشانے پر لینا چاہتا ہے تہم اگر جنگ چھڑے تو نہ صرف کراچی بلکہ گوادر اور مارا اور پسنی بھی بھارتی میزائلوں کے ٹارگٹ پر ہوں انین فورسز کی جانب سے میزائل داگتے ہی پاک بحریہ مفلوج ہو جائے اور سمندروں میں بھارتی نیوی کو کسی بھی طرح ٹاف ٹائم نہ دے سکے چین کی جانب سے پاکستان کو کون سی جدید ترین عبدوزیں فراہم کی جا رہی ہیں یہ عبدوزیں کب پاکستان کے حوالے کی جائیں گی اور ان عبدوزوں کے ملنے پر بھارتی میڈیا کیوں شور شرابہ کر رہا ہے اس سب پر ہم آگے چل کر ڈسکشن کریں گے لیکن ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ خطے کے ہر لمحہ بدلتے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو کھوجی ٹی وی کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر تو آئیے چل کر موضوع کا آغاز کرتے ہیں معزز ناظرین گرامی چین پاکستان کا نہ صرف ہمسایہ ملک بلکہ فطری اتحادی بھی ہے ہم نہ صرف تجارت اور دیگر معاملات بلکہ دفاعی سازو سامان کے لیے تو تقریباً مکمل طور پر ہی چین پر انحصار کرتے ہیں اس کی وجہ شاید یہ بھی ہے کہ امریکہ کی طرح چین نے ہمیں کبھی مایوس نہیں کیا کبھی بھی دفاعی سازو سامان فراہم کرنے کے بدلے اوٹ پٹانک شرائط آئید کی اور نہ ہی کبھی کسی جنگ میں جھونکنے کی کوشش کی چین کی جانب سے پاکستان کو سٹیلت سب میرینز یا آبدوزیں فراہم کی جائیں گی دوستو سٹیلت ٹیکنالوجی یہ ہوتی ہے کہ چاہے وہ جہاز ہوں یا آبدوز ریڈار پر دکھائی نہیں دیتے اس کی وجہ سے دشمن کے گھر میں گھس کر نہ صرف آسانی سے کاروائی کی جا سکتی ہے بلکہ محفوظ بھی رہا جا سکتا ہے چین کی جانب سے ان جدید ترین آٹھ آبدوزوں کا ملنا کوئی چھوٹی خبر ہرگز نہیں ہے یہ ایک بہت بڑی خبر ہے بڑی خبر اس لیے بھی ہے کہ جو ٹیکنالوجی ان آبدوزوں میں استعمال کی گئی ہے وہ امریکی بیریہ کے زیر استعمال بھی نہیں ہے اب اگر آپ یہ سوچیں کہ امریکی نیوی تو دنیا کی نمبر ون فورس ہے اور بہت ہی زیادہ ایڈوانس بھی ہے تو پھر اس کے پاس ابھی تک یہ ٹیکنالوجی کیوں نہیں ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ نے ایک حد تک جانے کے بعد بیریہ پر مزید پیسہ خرچ کرنے سے گریز کیا لیکن چین مسلسل ٹیکنالوجی پر کام کرتا رہا اور اسے اپ ڈیٹ کرتا رہا اور آخر کار اس میدان میں امریکہ کو کوسوں پیچھے چھوڑ کر خود آگے نکل گیا ناجنگرامی چینی اخبار پیپلز ڈیلی کے مطابق چین پاکستان کو آٹھ یوان کلاس آبدوزیں فروخت کریں گا ٹائپ 039 اور ٹائپ 041 یوان کلاس کی ان حملہ آور آبدوزوں میں حرکت اور توانائی کے لیے ڈیزل انجن ناصب ہوتا ہے یہ سمندر میں چار سو میٹر تک کی گہرائی میں رہتے ہوئے بیس نارڈ یعنی کہ سینتیس کلومیٹر فی گھنٹہ تک کی رفتار سے سفر کر سکتی ہیں اس معایدے کی اہم ترین اور خاص بات یہ ہے کہ اس کی چار آبدوزیں چین جبکہ باقی چار آبدوزیں کراچی شپ یارڈ میں تیار کی جائیں گی یعنی اس معایدے میں ٹیکنالوجی کی منتقلی یعنی ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی شک بھی شامل ہے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اس معایدے کی لاغت چار سے پانچ ارب امریکی ڈالر کے مساوی ہے جس کے تحت پاکستان کو دوہزار اٹھائیس تک ایسی آٹھ آبدوزیں فراہم کر دی جائیں گی اس طرح یہ چین کے بڑے دفاعی برامدی معایدوں میں سے ایک ہے پہلی چار آبدوزیں جو پاکستان کو دوہزار تیس تک ملیں گی انہیں چین میں تیار کیا جائے گا جبکہ مزید آبدوزیں دوہزار تیس سے دوہزار اٹھائیس کے درمیان کراچی شپ یارڈ میں مکمل کی جائیں گی دوستو ایسی ہر آبدوز تقریباً تئیس سو ٹن وزنی اور چینی ساختہ وائی جے ٹو بحری جہاز شکن میزائلوں کے ایکٹیو پیسف ہومنگ تارپیڈوز سے لیز بھی ہوں گی یوان کلاس آبدوز کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ ان سے بہت ہی کم شور پیدا ہوتا ہے اور اسی لیے چینی بیریہ کی خاموش ترین آبدوزوں میں بھی شمار کی جاتی ہیں اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ آبدوزیں کیسی خاموش قاتل ثابت ہوں گی جو دشمن کے گھر میں گھس کر ایسا وار کریں گی کہ وہ اپنے زخم ہی چاٹتا رہ جائے گا پیارے ساتھیوں چین کی جانب سے ملنے والی یہ سب میرین یا آبدوز اس قدر جدید ہے کہ دوسری آبدوزوں کے مقابلے میں ساٹھ روز تک پانی میں رہ سکتی ہیں عام طور پر جو آبدوزیں ہوتی ہیں انہیں کچھ ٹائم بعد آکسیجن کے لیے سطح پر آنا پڑتا ہے یا پھر پائپ باہر نکالنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے وہ آبدوزیں ٹریس ہو جاتی ہیں اور دشمن کی جانب سے فائر کیا جانے والا تارپیڈو انہیں وہیں تباہ کر دیتا ہے لیکن اس ٹیکنالوجی کے بعد پاکستانی آبدوز کو سطح پر آنے کے جھنجٹ سے چھٹکارہ مل جائے گا جس کے بعد یہ سمندر میں چھپ کر دشمن کے کئی جہازوں کو ان کے لیے قبر میں تبدیل کر دے گی نہ صرف دشمن کے جہازوں کو ڈھبوئے گی بلکہ ملکی دفاع کو بھی ناقابل تسخیر بنا دے گی ان آبدوزوں میں اے آئی پی ٹیکنالوجی نصب ہوگی جس کی بدولت اسے دشمن پر واضح برتری حاصل ہوگی اور ہماری آبدوز بھارتی آبدوزوں کی طرح ہماری سمندری حدود میں آتی ہی پکڑی نہیں جا سکے گی آپ کو یاد ہوگا پچھلے دو تین برسوں میں دو مرتبہ پاکستان نے اینین آبدوز کا سراغ لگایا کیونکہ وہ ابھی تک پرانی آبدوزیں استعمال کر رہے ہیں لہٰذا ہمارے ریڈار سراغ لگا لیتے ہیں اگرچہ ابھی تک ہماری جانب سے بھارت کی آبدوزوں کو نشانہ نہیں بنایا گیا لیکن پیغام دے دیا گیا ہے کہ اگر دوبارہ یہ غلطی کی تو پھر زبانی نہیں سمجھایا جائے گا پیارے ساتھیوں اس وقت پاکستان نیوی کے پاس تین سب میرینز یا آبدوزیں موجود ہیں جن میں سے ایک آگستہ نائنٹی بی پی این ایس حمزہ آبدوز بھی کراچی شپ یارڈ میں تیار کی گئی تھی پاکستان نیوی کے پاس اس وقت دو دیگر آگستہ بھی آبدوزیں بھی ہیں جن میں پی این ایس سار اور پی این ایس خالد شامل ہیں جبکہ دو آگستہ سیمٹی آبدوزیں بھی موجود ہیں ناظرین گرامی اب جب سے پاکستان اور چین کے درمیان اس معایدے کی خبریں باہر آئی ہیں کہ چین سے پاکستان کو یہ جدید ترین آبدوزیں ملنے جا رہی ہیں تو بھارتی میڈیا بلکل ہی باولہ ہو چکا ہے انڈین میڈیا کی جانب سے پاکستان کے خلاف پرابوگنڈے اور الزام تراشی کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے انڈیا کی جانب سے پرابوگنڈا کیا جا رہا ہے کہ چین کی جانب سے یہ آبدوزیں پاکستان کو دینے سے طاقت کا توازن بگڑ جائے گا اور یہ بھارت کے لیے خطرے کی علامت ہے بدزبان انڈین اینکرز امریکہ سے مدد کرنے کی اپیل کر رہے ہیں کہ وہ چین پر زور ڈالے اور پاکستان کو یہ آبدوزیں دینے سے روکے ورنہ ہمارا کبارہ ہو جائے گا یہ آبدوزیں ملنے سے پاکستان کے پاس جو ائر کرافٹ کیریئر نہ ہونے کی کمی ہے وہ بھی کسی حد تک پوری ہو جائے گی بلا شبہ آبدوز ائر کرافٹ کیریئر کا متبادل تو نہیں ہو سکتی لیکن اس کی کمی کافی حد تک پوری کر سکتی ہے کیونکہ پاکستان بحریہ کے پاس بے شمار انتہائی تجربہ کار اور پروفیشنل سولجرز ہیں جو ماضی میں بھی اپنی ذہانت لیاقت اور دانشمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی صلاحیتوں کا لوہ منوا چکے ہیں ماضی میں بھی پاک بحریہ کے افسران نے غازی اور ہنگور آبدوز سے بھارتیوں کے چھکے چھڑا دیے تھے اس کے علاوہ آبدوز دشمن پر سیکنڈ سٹرائک کے لیے بھی استعمال کی جا سکتی ہے دوستو یہ تو تھی چین سے ملنے والی آبدوزوں کی کہانی یہ سال تو ختم ہو گیا اب اگلے سال کے آغاز میں ہی چین کی جانب سے پاکستان کو جے ٹین سی لڑاکہ تیارے ملنا شروع ہو جائیں گے جس کے بعد فضائی محاز پر بھی پاکستان کو بھارت جیسے مکار اور ایار دشمن پر برتری حاصل ہو جائے گی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمارے وطن عزیز پاکستان کو ترقی کی راہوں پر گامزن رکھیں آمین سم آمین